اسلام علیکم دوستو اگر آپ کے سافر کے اندر کوئی ایرر آ جاتا ہے اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ خود سے اس کو حل کریں تو وہ آپ کیسے حل کر سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایک جرنل ایررز ہوتے ہیں جو آپ نیٹ کے اوپر سارچ کرتے ہیں اس کی موسٹلی ویڈیوز مل جاتی ہیں جس طرح کوئی بھی ایسٹویل کا سافر ہوگا کرسٹل رپورٹ ہوگی یا کوئی ونڈو کا اندر کوئی ایرر آئے گا یہ ایسے سافر ہیں جس کے اوپر بہت سی ویڈیوز آپ کو مل جاتی ہیں لیکن کچھ ایررز ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے سافر سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا یہ سمجھ لیں کہ وہ سافر کے اندر سے ایرر آتے ہیں اور بندہ سمتا ہے کہ یہ سافر کا ہی ایرر ہے اس کو وکس کرنے کے لیے ہم نے کافی ساری ایررز کے اوپر ویڈیو اپلوڈ کی ہوتی ہیں اور ایک ایک ایررز کے اوپر کیونکہ اس کی ریزن مختلف ہو سکتی ہیں تو اپنی ویڈیوز بھی مختلف اپلوڈ کر دیتے ہیں تو اب یوزرز کو کیسے پتا چلے گا کہ اس کے لیے کون سی ویڈیو اس ٹاپک کے لیے ہے اس کا میں آج آپ کو ایک آسان سا حال بتاؤں گا کہ اگر ایک ہی ٹاپک کے اوپر مختلف ویڈیوز بنی ہوئی ہیں تو آپ ان ساروں کو کیسے چیک کر سکیں کیونکہ ہماری موسٹی جو ویڈیوز ہیں وہ تو ہیں یوٹیوب کے اوپر تو یوٹیوب کے اوپر آپ نے آنا ہے اگر تو آپ نے چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے اگر نہیں بھی کیا ہوا تو آپ نے سرچ کے اندر لکھنا ہے منصور 3010 تو یہاں پہ لکھیں جب آپ سرچ کریں گے تو یہ میرے چینل پہ آ جائیں گے اکثر لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ سرچ کے اندر لکھتے ہیں FBR سرویس پرابلم یہاں پہ مثال کے طور پر میں نے لکھا تو یہاں پہ آپ کو کافی ساری ویڈیوز ملیں گی ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ کو میری ویڈیو ملے اور ہو سکتا ہے اس کے اندر میری ویڈیو نہ ملے جس طرح آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو ویڈیو اس کے اندر مل گئے یہ بھی میری ویڈیو آپ کو مل گئے لیکن کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ سرچ اس طرح کر رہے ہو گئے ہیں پھر وہ مشکل ہوتا ہے ان ساری ویڈیوز کے اندر سے آپ نے دوننا آپ کیا کرتے ہیں آپ چلے جاتے ہیں اور یہ جو طریقہ ہے یہ کسی بھی چینل کے اندر سے ویڈیو آپ نے دون لی ہو تو آپ ایسے دونیں گے چینل کو آپ جائیں گے اس کے بعد آپ اس چینل پہ کلک کریں گے اب موسٹلی جو چینلز ہوتے ہیں اس کو کٹیگرائز کیا ہوتا ہے پلائی لیسٹ کے اندر کیونکہ اگر آپ نے ایک ٹاپک سے لیٹیڈ یا ایک اس کی پلائی لیسٹ کے مطابق ویڈیوز کے اندر موجود ہوتی ہیں اب جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ یہ اٹنڈنس کی ہے اس کے اندر اٹنڈنس کی ہوگی اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ آپ ایف بی آر سے تو یہاں پہ ایف بی آر پیو ایس انڈیگریشن کے اوپر آپ کو گیرہ ویڈیوز ملیں گے اسی طرح کلات شاپ کی بیلنگ سافر کے اندر آپ کو تیس ملیں گے تو یہ مختلف ویڈیوز ہیں اسی طرح ایررز اور سلوشنز کے اندر آپ اگر دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو پورٹی تھریز ویڈیوز ملیں گے آپ یہاں پہ کلک کریں تو یہ ساری کی ساری ویڈیوز آپ کو ایک ایک ٹاپک کے اوپر مل جائیں اب میں دو ایررز آپ کو بتاتا ہوں ابھی مجھے ایک بندی نے سینڈ کی ہے جی کہ میرے پاس یہ مسئلہ آ رہا ہے اب یہ کیشن کیری ہے ان کو یہ ایف بی آر سے یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ جب وہ ایف بی آر کو سینڈ کرتے ہیں تو آگے سافر کے اندر یہ ایرر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ ایرر سافر کے اندر آتا ہے تو بندہ سنٹیکش ہے جی سافر کہہ رہا ہے کیوئر کوڈ دینا ہے اگر وہ دے دے گا تو یہاں سے آگے چلا جائے گا اگر اس کو نہیں ملے گا اسی طرح ایک اور ایرر ہے وہ یہاں بھی آپ دیکھئے گا کہ تیمپریری ڈیٹا بیس پنیکشن اب یہ ایرر بیسیکلی سافر نے ہی شو ہو گیا ہے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ جو تیمپریری ڈیٹا بیس ہے وہ ان کی خراب ہو گیا ہے وہ ڈیٹا بیس کس کی ہے وہ اسکل بھی ہے اب میں مثال کے طرح ایک تیمپریری ڈیٹا بیس کے اوپر آتا ہوں اب اس کے اندر آپ کے پاس اسکل 2000 بھی ہو سکتا ہے 2008 بھی ہو سکتا ہے 2017 بھی ہو سکتا ہے اب اگر مجھے کوئی تیمپریری ڈیٹا بیس کی ویڈیو بیجیاں دو سکتا ہے میں 2000 والی ان کو بیجھوں اور ادھر چار رہا ہو 2017 چار رہا تو وہ کہیں گے یہ ویڈیو تو میرے فیدے کے لئے ہیں اس لئے آپ نے خود اس کو دیکھنا ہے اس کے لئے آپ نے واپس چینل پہ گئے اور یہاں پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس میں آپ دیکھئے گا یہ سرچ آگیا اس میں آپ لکھیں تیمپ لکھیں کیونکہ اس کے اندر آپ کو سامنے جو ایرر آ رہا ہے یہ تیمپریری ڈیٹا بیس ہے اس کو آپ تیمپ لکھ دیں یہاں پہ آپ تیمپ لکھیں اینٹر کی کی بریس کریں آپ دیکھیں یہ آگے تیمپریری ڈیٹا بیس کنیکشن فیلڈ ڈیٹا بیس سسپیکٹ ڈیٹا بیس ریسٹور یہ ایک ویڈیو ہے اسی طرح اگر آپ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے تیمپ لکھا ہے تیمپ لکھا ہے کنیکشن فیلڈ اور اس کا دوسری طریقے سے اس کا سلوشن ہے اسی طرح یہاں پہ تیمپ لکھا ہے سسپیکٹ آن ایس ویل سرور 2017 کے اندر ہے تو یہ آپ کو آپ کو یہاں پہ ایک اور دیکھیں یہ اگر یہی والا ایرر آ رہا ہے دیکھیں یہی تیمپ لکھا ہے اسپیکٹ کہہ رہا رہا ہے لیکن کلائنٹ پہ آ رہا ہے اس کی ایک ریزن یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ لکھا ہے اس کا اسکل ہی کرپڑ ہو یہ اس کے اوپر ہے اب اگر ایک ہی ویڈیو وہ بندہ دیکھے گا تو اس کو اس کا سلوشن نہیں ملے گا اسی طرح اگر آپ ایک اور ویڈیو ہے مثال کے تو میں ایف بی آر لکھتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ایف بی آر کے انٹیگریشن کی بھی ویڈیو ملے گی یہاں پہ اگر آپ نیچے آ جاتے ہیں تو یہ پرال کا سافر آپ نے انسٹال کیسے کرنا ہے آئی ڈی کو ری سیٹ کیسے کرنا ہے آپ نے سسٹم ایف بی آر کا یہ ہے کہ اس کی ڈیٹیل آ جائے گی اس کے بعد آپ اگر یہاں پہ دیکھیں یہ انوائس سمیٹڈ بڑڈ نٹ یٹ ویریفائیڈ یہ اکسل لوگوں کے یہ مسئلہ آتا ہے انوائس تو سمیٹڈ ہو جاتی ہے لیکن ویریفائیڈ نہیں ہوتی وہ اس کو کیسے فکس کریں گے اس کے بعد اگر وہ پرال کا سافر رینسٹال کرتے ہیں جس طرح بھی یہ آرہا ہے نمبر ایویلیبل 101 کا آرہا ہے اور اگر آپ نے ڈیمو دیکھنا ہو یہاں پہ اگر آپ ڈیمو پہ کلک کرتے ہیں تو ڈیمو سے ریلیڈیڈ میری ایک ویڈیو ہے جو یہ ویڈیو ہے جو ریگولر ایک جنرل سافر کی ہے یہ والی جو ویڈیو الیکٹرونک سٹور کے لیے ہیں یہ شوز کے لیے ہیں اسی طرح یہ موبائل شاپ کے لیے ہیں یہ گارمنٹس کے لیے ہیں یہ رسٹورنٹ کے لیے ہیں تو یہ مختلف سافر کی آپ کو ایک ہی ٹاپک کے اندر آپ کو مل جاتے ہیں اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ جو بھی سرچ کریں گے وہ صرف اور صرف اسی چینل کے اندر سے سرچ کرے گا اس سے بار سرچ نہیں کرے گا تو اس کے لیے آپ کو امید ہے دوستو کہ میری آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی کمنٹس کے اندر ضرور اس کا اظہار کیجئے گا اللہ آپ کا امی و ناصر اللہ حافظ